سنمانیو گرسوری ساد سنگت جیو واہ گرو جی کا خادشہ واہ گرو جی کی فتح مجھ سر خانس ساد سنگت پرمہانس ترم تو جھا ترم سالہ چل آوائی گردوارے نو آن وانے شکھ دا جیوان جدوں شکھ تُرے او دی تور شکھی دے چن ہن سنت کا مارک ترم کی پاوڑی جیڑے سنت دے پیر ترم دی پاوڑی نا بند شکن او گرمت دا سنت نہیں ہوئے گا جیڑے شکھ دی زندگی شکھی دا مارک نہ بن سکے او شکھ نہیں ہوئے گا کیونکہ نام رتے تیرت سے نرمل جس سکھی نو سمجھنا ہی کٹھن ہے جس سکھی نو جاننا ہی اوکھا ہے جس گیاندے بارے وچھ سننا ہی بڑا کٹھن ہے انہوں بیان کرنا انہوں زندگی وچھ جیونا ہور بھی اوکھا ہے میرے ورگی برتی آم نکھاں وچھ مل جائے گی پر شکھی والی برتی شکھی سدھانت والی برتی بڑی اوکھی لبیا گی انہوں دی داستان کینی چھاؤں دا ہاں جنہاں نے ساری زندگی ہی گروہ نو سمرپت کر دیتی ایک بھی شین کی درے گروہ نو نو ٹوٹنا نائی کیتا اور اے دی تک بھی لکھیاں ملدہ ہے چوی کینٹیاں مجھوں کیول ٹائی کینٹے ارام کرنا تین کینٹے گروہ رام داس دے چرنا مجھ آشہ دی وار لاؤنی اردہ سو سو دن تونبات مالک دے چرنا وچھ پٹھی پرکرما کرنی پٹھی پرکرما اسی بھی کر دے ہاں پرکرما او بھی گروہ کے لڑ لے کر دے نے اسی اپنا سجا ہاتھ گروہ گرنسا پاتشا جی وال رکھ کے ترنا کر دے ہاں او اپنا کھبا ہاتھ رکھ کے تر دے نے پر ایش واسطے نہیں میں اپنی برطی کہہ رہے ہاں تسی اپنی برطی تکڑی اسی باؤتی باری مطہ ٹیک دے ہاں وکھاوڑ مجھتے اسی باؤتی بار نمسکار کر دے ہاں لوکان دے دکھاوے واسطے گروہ دے دکھاوڑ مجھتے کوئی ورلائی اے تھے یاں کی نکاج یا سنسار دا پرمان دے لیا کر دا ہاں ماں کئی باری بچے نوں کرو لے کے تر دیئے بزرگ لے کے تر دائے پتر میرے سامنے مطہ ٹیکیں پھر میں تینوں ٹوفی دیاں گا کوئی کینڈی دیاں گا ستے شد گروہ کون ان کے مطہ ٹیک دیاں اس پرش دی کدے کدے کوئی لمی جی لڑی شروع ہو جان دی ہے ماں راج تیری بکشش ہوئی میں نوں سکھ ملے آ داتا جی تواڑی کرپا ہوئی چنگا تھا ملے آ چنگا کار ملے آ چنگے کروچ چنگے جی ملے چنگے جیاں وچوں گاں چنگے گون ملے زندگی بڑی شوکی ہے لمی جائی لسٹ چل پہندی داتے دا تنماد کرن مستے پتر بھی مطہ ٹیک دا بار بار تیان کر دا اپنے پیو دا اپنی ماں دا کسی طرح میری ماں میرا باپ میرے ٹیکے ہوئے متھے نوں ویکھ لوے جے متھا ٹیکیا ہویا میری ماں نے ویکھ لیا تو متھا ٹیکیا کسی ارث ہے جے متھا ٹیکیا لوک ویکھ لینگے دنیا ویکھ لے گی میرے پیونہ نہ ویکھیا تو میرا متھا ٹیکیا کوئی ارث نہیں رکھ دا کدھے کدھے میری زندگی چاہیسیاں کھیڑنا بڑ جائیں دیا نہیں تو سیمی تیان نڑ ویکھو گے تو انہوں بھی لب جان گیا پراکرتی ہے ایمرشن جمعہ گریبی دی زہالت ویچ پڑیا امریکہ ویچ لکھیا کنیڈا ویچ شپایا پھر امریکہ ویچ واندھا دنیا مجھ تیان ترکے ویکھو گے کسے پاسے بھی تانوں اترم نجر نہیں آئے گا ساری دنیا پوجا کر دیئے نکے تو نکے نو پوچھو گے بہت دلیل باز پرش ہے انہیں بھاریک بھی نہیں دیا دلیلیں دیندیاں دیندھا ہے بدو بدی من من جاندھا ہے وہ اندھا کھدرے تیان نڑ ویکھو کسے تانگے تے چڑھن ملے پرش جیڑا تانگا جوڑن مالا ہے وہ سویرے اٹھ کے کئی واری تانگے دے پائے دان نو پہ ہاتھ لا کے اپنے متھے نو لوندہ ہے کئی واری اپنے کوڑے دے سنبا نو ہاتھ لا کے اپنے متھے نو لوندہ ہے تانگے دے بھائیا نو ہاتھ لا کے اپنے متھے نو لوندہ جے پوچھو ہے کی کردہ ہے اندھا میرے استاد میرے پتا نے دسیہ سی جے ایدہ ہاتھ لاکے متھے نو لائیے تے کمائی ویچ بادہ لے جاندہ آ جاندہ ہے برکت پہ جاندی ہے اندھا جے انہوں سین سبا پیار نل پچھو پیاریا برکت پاؤن والا ہے کون اندھا ربطوں سوائے اور کسے دی برکت کون پا سکتا ہے ایک ربطہ ہی آسرا ہے وہ ہوئی سارے اندھے کمہ کاجہ ویچ برکت پاؤن دا ہے اندھا اے دو تھوڑا جا اورا آ جاؤ کسے جیمیدار نو پچھو آج دی دنیا میں پرانے لوگ تا میں بھی تکے پی حال دی جنگی نو ہاتھ لاکے کئی واری حال تولن لگیاں اکھنا شکر ہے پرماتما بول تولن لگیاں پہلے دانے جڑے تکڑی ویچ پیجنے اکھنا ہے گردوارے چڑھونے نے گردوارے گرو دے نے گرو برکت پائے گا کئی واری ڈنگران دے شمڑے کھلو کے جولے نو ہاتھ لاکے متھے نو لاکے اکھنا ہے تو جے کوئی پوچھے پی یہ کی کرنا ہے تیاندھا رب کرپا کرے گا حال جنگا بھاگ جائے گا منت سکارتھا آ جائے گی جے کدھرے پوچھ لیے پی کون کا ایسا آندھا رب برکت پاؤن مالا ہے سارا کچھ کرنا مالا ہے رب ہے ایدھوں بھی اور آ جائیے ہون ساڑے عقیدے بچوں کچھ گواچ گیا ہے پرانیاں ماما آٹے دی تاؤن کر کے جڑے پاسے اپنا سجا ہاتھ ہوئے اوش بچوں کئی واری ایک اونگلی نال آٹا توڑ کے تے خبے ہاتھ وڑے بنے وڑے اسے ہی تاؤن بچ پھر لادن دیا سن جے کوئی تھی کوئی ماں پوچھے پھر یہ ماں دادی ماں اماں ماں توں ایک ہی کر دی ہیں تے ہاں دی سی پتہ تیری نانی نے تیری دادی نے ساڑے وڑے بڑے ریاں نے دسیا سی جے ایدھاں کر لیا تھے آٹے بچ برکت پہ جن دی ہے جے برکت پاؤن مالے تھا پتا کر یہ کون ہے اندھا اللہ رب ہے اور کنے پاؤنی ہے ایدھوں بھی اور تھلے چلے جائیے جیڑی مٹی تے رکھ کے کسائی بکرے نو ٹک دا ہے جیڑی ٹکے نل ٹک دا ہے جیڑی تکڑی چپا کے تول دا ہے انہوں بھی سویرے ٹوکے توف دین دا ہے انہوں بھی کئی وری جیکتے انہوں پوچھے بھی ایک ہی کر دا ہے آندھا برکت پہ جے گی چار ٹکے آجنگے نیانے سوکے پڑجنگے وہ آندھا کارتے سارے ہی پوجا رہے ہیں جدوں شکھ کام کر دا ہے کارتے کام ہی ریا ہے پر جدوں گرودی کرت سمجھ کے کر دا ہے تکڑی تے ہوئی ہے پر جے بابا نانک تو لے گرودا سکھ تو لے وہ قدے کٹنے ہی تو لے گا کارتا ہی تسی بھی وعدت رہ گئے پر سانو شاید سو جی نہیں ہے گیان نہیں ہے اس اگیانتا دے کارن ٹیکتا مطح باپ بھی ریا ہے ٹیکتے پت بھی ریا ہے پر پت دی کوشش گئے میرا پیو جے پیو نے ویکلے آتے مطح ٹکیا سکھارت خیق ورنہ دنیا پاوے ویکلے میرا مطح ٹکیا کسے ارت نہیں آئے گا جدوں سکھ جی گرونو سمرپت ہو کے مطح ٹک آنگے گرونو سمرپت ہو کے کدر زندگی وچی یاترہ کرانگے گرونو سمرپت ہو کے پامن بھانی پڑھانگے گرونو سمرپت ہو کے امرت شکھانگے گرونو سمرپت ہو کے پامن پوٹر پرشادہ شکھانگے گرونو سمرپت ہو کے کدر اپنے تنتے لباس پہنانگے لباس تو پہنے گا پر ہوئے گا سکھی دا پر شادہ توں شکیں گا پر ہوئے گا گرو دا مطح توں ٹیکیں گا پر لوگ تینوں مطح ٹیکن گے میں کونوں نہیں آکھ دا پائیسا پائی گرداشی دا پاون بچن سامنے آگیا وہاں دا ساتھ گرو چرن شرن چال جائے سکھ چرن شرن تاں کی جگت چالے آوائی پر تو گروو والتے چالے گروو والتے سہی ایک پیر تور جے چونہے لوگ تیری پوجا کرن جے چونہے لوگ تیری عجت کرن جے چونہے لوگ تیرا سنمان کرن تے پیارے آن گروو نو سمرپت ہو گروو نو گروو نو سمرپت ہو کے کیتن کر دینے گروو نو سمرپت ہو کے پرکرما کر دینے گروو نو سمرپت ہو کے کئی باری پھر آخ دینے ماں راج کہ تے کرپا کر دیو میں انہوں اوہ شکھ ملا دیو جڑا توڑے ایس شہر دانا ہوئے پھر کتھوں دا ہوئے کتھوں دوروں آیا ہوئے میں انہوں لپا پچھانا اوہ دی تورتوں اوہ دی دیکھنیتوں اوہ دے رین توں اوہ دے ٹنگتوں پھر اوہ اتھوں دا رین ملا نہیں پھر میں اوہ دے اگے خاتھ جوڑ کے کھلو جاواں اوہ دے اگے ترلا جا لماں اوہ گروہ کے پیاریا تو گروہ کول آیا ہے آہ میرے کار چال دو کڑیاں میرے کار بھئی میں تیری سیوہ کر کے تیری سیوہ وچھو گروہ دی سیوہ ٹونڈن دی کوشش کرنگا سنت تے ہون بھی لب دے دے تسی گسہ نہ بنائے ہو پر ہون پکھیاں چلون ماں پاویں لب جن پکھیاں چلن مالا کوئی نہیں لب دا ہون تھالیاں منجوان مالے پاویں لب جن پر تھالیاں مانجن مالا کوئی نہیں لب دا ہون منجے مشیب چھائے دہون مالے پاویں لب جن پر ڈاؤن مالا کوئی نہیں لب دا سیوہ کرماؤن دے آدھی ہوں گیاں کرنوالا کوئی نہیں لبدا یہ ساڑھی آج ایک دخانت کا ہے میری بھی پامنا کا ہے اور سو پرچنٹ کا ہے یہ تھے گروہ دی گود بچ بیک ہے سچ بولن تو گریج نہیں کرنگا گروہ کی ساتھ سنگت میری بھی کوشش چندی ہے پرشادہ میں شکاں پر تھالی تُسی چکو اور سکھی کتے گئی اوہوی بابا رات نکل دا رات ایک گریب خلوائی دی دخان بیندہ ہے تے اوہ دے جوٹھے برتن بینکے سوچیں پہ جاندہ سوچیں سوچ دا سوچ دا آندہ کوئی بھی خلوائی رات نو جوٹ شڑ کے نہیں سندہ اپنی ہٹی تے انہیں کیوں چھڑی ہے تے سیس باہ مانوے چاندہ شام سے یہاں اے دے کون نوکر رکھن دی گجائش نہیں جے کدرے نوکر رکھن دی گجائش ان دی تے اے پیاریا رات نو برتن مانج کے سوندہ اپنے واسطے نوکر کونو سیوہ کرم ہوندہ اور اے دی برتیخ ہے آخر نگا سوتا ہے تے توں سیوہ کمالا تیرے گروہ نے بھی تے تینوں ہاتھ دیتے ہیں تیرے گروہ نے بھی تے تیرے تے رحمت کیتی ہیں تیرے باپوں نے بھی تے آخیاں پی وین سیوہ ترگ ہاتھ پیر اور نہبل کرنی اور جڑیاں مرجیاں کرنیاں کری جا جدا مرجی کری جا پر جنا چے تک توں اینا پیرا نال اینا ہتھا نال سیوہ نہ کیتی اونا چے تک سپن نہیں ہونگے تے موقع ملیا ہے ایک دن برتن مانجے دو دن برتن مانجے خران سیخل وائی پی کیڑا بندہ ہے کیڑا پر چکے جڑا راتو رات ہوندہ ہے تے میرے جوٹے برتن مانجندہ ہے میں ویکھاں تے سیو کون کھا ہے پر جڑا بندہ دنیں کم کرکے سوندہ ہے انہوں رات کئی بری جاگ نہیں ہوندی مانجے دے رہے پانڈے کچھ دن ننگ ہے سو تے سیدن گئے سید کہ تے ایک دن برتن مانجے دیا مانجے دیا ہتھوں چھوٹ گیا تے چھوٹن دی دیر سی تلے دیکھ پیا جس بڑے تلے دگا کھڑا کویا جس بڑے کھڑا کویا تے مالک کو ٹھکل ہوتا ہے مالک نے اڑ دیا سار جدہوں ویکیا پی اے تے گرو رام داس دے کیرتنی ہے نے اے تے گرو رام داس دے درتے جا کے سرندہ مڈے تے رکھے کیرتن کرن والے نے اے تا تین پیرے دی چونکی پرن والے نے اے تا گرو کے سکھ سنگتی سیبہ کرن والے بابا شام سنگ جی نے تے چھتی نال پیریں ہاتھ لہو لگا پرے ہو گیا آکھن لگا پلیا پرچھا جے پیریں ہاتھ لہو نا تے گرو رام داس دے چرنچ جا کے لا میرے تے ایک کرپا کر دے میں پلگیاں تے اپنے آپنوں لند جی پا کے آکھن لگے ہو شام سیاں تے جنوں گرو نے آکھیں ایسی سیبہ کرنیاں میں کتائی نہ کریں جے کتائی کیتی ہے تے ہون پگتا تیرے کنوں گرو رام داس نے سیبہ کھو لےیا ہون آج تم بعد تم پانڈے نہیں ماج سکیں گا کتھے ایسی برتی چلی گئی کتھے ایسے قدم چلے گئے کتھے ایسی ساڑھی سورتی برتی گواچ گئی کتھے ساڑھیاں آتما ماں ڈول گئیاں سکھ دی زندگی دا ایک پٹیا ہویا پیر کسے واسطے مارگ بڑھنا سی کسے واسطے پوڑی بڑھنی سی جیدے ایک ایک پیر تھے پیر رکھ رکھ کے انہیں چڑھ دیاں چڑھ دیاں انہیں اپنے مالک کو جانا سی آج ساڑھے پیر بھی تڑھ دینے ساڑھیاں پوڑیاں میں ٹوٹنیاں نے ساڑھے بچوں پاسہ نہیں رہ گیا جے کتھے پامنی جے چاونا ہے اپنی پوجا تے گروہ بلنوں کتھے گروہ پامنی نل چلنا کر گروہ نو سمرپت ہوکے جدو بانی پڑھیں گا گروہ کاروچ پرمان ہو جائے گی جدو گروہ دی پامنی نل گروہ کو لاؤن دی کوشش کریں گا کھیڑا کھیڑا پنا تو اڈے اگے رکھاں تورے تورے ہوں دیاں پوٹھی پرکرماں کر دیاں کر دیاں پندرہ بھی شیوہ دار نال نال خاشگوریاں شکھ کھا ہے کوڑ سب کچھ کھا ہے پر جس بلے بیکیاں نکی پرکرماں ہوں دی سی آج بھرگی پرکرماں نہیں سی جے تو سی کتے گروہ رامداز دے چرنا چا جاؤ مالک دے پامن پوٹر شروبر بچی شنان کرن دی تو اڈی برتی ہوو ہے تا پھر شنان کر کے جتے کہ ان کے اپنے بستر بدل ہو گئے نا اوہ دے اندربار ایک اچھا جیا تھا ہے قریباً پانچ ساڑھے پانچ پوٹ چھے پوٹ دا ایریہ اوہ دوں پہلہ پرکرماں ہیں نہیں کیوں دی سی پرکرماں پکی نہیں سی نکیاں اٹا نال لگی ہوئی کر دی سی آج کل سنگ مرمر لگیا ہے کسے ماں دے پتھ نے اوہ دے اپنے شریر بچوں مالتی آگ دیتا مال میری بولی یوں سمجھ لینا گرمت ہے ایتھے آنکے کوڑا بول میرے باستے بولنا اکھا ہو جندا میرا گروہ شبیک ہے اشبیک نہیں ہے یہ بولی دی بھی جاچ داشدہ ہے یہ سورتی دا بھی گیان دیندہ ہے یہ جیمن دے پاک بچ بھی بڑا اتمن جیمن دیندہ ہے جیدے والا ویک کے کوئی گندگی والا کوئی مادا نہیں کہا چکتا پی شیخ کلوں بدباؤں ہوں دی یہ سکھتی اتمن ہے یہ دی تور بچوں گرو دی تور گرو کرنیاں مالے دی تور نظر ہونی چاہی دی ہے رہت نامیاں بچ اینہ سونا لیکھیا ملدہ ہے پی شیخ دی پشاک راجیاں برگی ہونی چاہی دی ہے بادشاہ برگی ہونی چاہی دی ہے جیدے والا ویک کے منوکنو چاہی کہا جا پیجا پی اے سکھ ہے یہاں کے کوئی شینسہ توریا جاندہ ہے جدو رتن سنگھ پنگو جیدہ پند پرکاج پڑھ دا ہے وہ دییاں کنھ پنگتیاں سامنے آ جاندی ہے وہ اندھے خالصہ ہوئے خود خدا جم خوبی خوب خدا ہے تیری خوبی خدا برگی خوبی ہونی چاہی دی جیدے والا خدا بچنے تیرے بچوں پرگٹ ہونے چاہی دی ان خدا کسے نل ارکا نہیں کردہ خدا کسے نل بہر نہیں کردہ خدا کسے نل نفرت نہیں کردہ خدا کسے نل وروتہ نہیں کردہ خدا تے سربت دا پلا کردہ ہے وہ تے جان کو دیت انجان کو دے ہیں زمین کو دے ہیں زمان کو دے ہیں وہ تے سارے انہوں دیندہ انہوں بھی دیندہ جڑا شویرے اٹھ کے اچیتا ہی پلا کردہ ہے انہوں اچیتا ہی نہیں کردہ وہ دی ہوندنہوں ہی مندن تو نکاری ہے تُرے تُرے جھاندیاں جس بڑے بیکھیاں پہ کسے بچے نے اپنے شریر بچوں ویسٹا دہ تیاہ کردیتا گرو رام دہ دیاں چرنا ویچ پرکرما ویچ تے کسے نو نہیں ڈیکیاں ماں باہر والے پاسے نو دوڑی پی کوئی کاغج لیایا ماں کوئی کپڑا لیایا ماں اپنے پوت دہ ویسٹا چکن ہے ہتھانال چکن تو گریڈ کیتاں ماں پرکھا نے دیس بڑے بیکیاں چھتی نل پاج کے اگے ہو گئے چھتی نل دو ماں ہتھانال چک لیاو چک کے باہر باگرو کردیاں کردیاں چھاٹا ہے ہاتھ تو اول ہے تے سیوہ دارہ نے سوال کردیتاں ماں پرکھا ایڈی کرڑی سیوہ جس پت دہ مالک ہے وہ دی ماں بچ بھی اجے دریگ ہے پہ میں گندگی نو ہاتھ لونا ہے تے کہتے کوئی کاغج لیا ماں کوئی کپڑا لیا ماں تے آکھیں لگیا گروہ کہے پیارے ہو تُسھی گروہ رامداش جی دے پامن چرنا مچ نہیں دے ہو بانی دہ پاٹ کر دے ہو تُسھایں پنگتیاں نہیں چنییا اوہ ہاتھ سپن نہیں جڑے گروہ دے پیار بچان کے سیوہ نہ کرنا جڑے گروہ دے پیارے ہیں دی سیوہ نہ کرنا شاید اے بچہ دو چار منٹ غور بھی اٹکا سکتا سی اپنے جسم میں چیس وستانوں پر میرے گروہ رامداش نے مالک نے کرپا کی تھی میرے تے بکشش کی تھی اوہ اس گروہ نے رحمت کی تھی میرے سم نے اس بچے نے تیاغ کی تا میرے ماں تے شاید مالک نے پرک پائی چی پی کہتے سکھا تو سکھ ہے کہتے سیوہ کرون دا عدی تے نہیں بن گیا آخن لگے پر میری برتی بن گئی پہ میرے باپو نے آنکھیں سیوہ تو بغیر ہاتھ نشپل نے کسے عرط نہیں تے جے آخن لگے تُسی ہجوریے نال چوک لیند ہے آخن لگے پیارے پر ہاتھ تے نہیں ساں نا لگنے ہاتھانو سپن کرنے واسطے جس سکھ دی زندگی ایسی بن جائے ساتھ گرو چرن شرن چلے جائے سکھ چرن شرن تاں کی جگت چلے آوئی پر اگلا پاسا بھی تے خیائے نا انہوں کئی واری میں بھی آ جاننا تُسی بھی آ جاندے ہو سچے پاچھا جیدی بانی کدے کدے تُسی بھی پڑی لہن دے ہو کیونکہ سیکھے ہو نا جے سیکھنے نہیں بانی پڑنی تے ہو اور کسے اسلام دے تارکنے توڑی پڑنی ہے جے میرے کوڑا پوچھو تے اسلام دے تارنی تے شاید میری نگاہ بچے کئی واری بانی پڑھ دیا میں نو نجر آئے میں بیکھے نے ہے مسلمان پر پڑھ دے بانی چاہتی آسوچوں کو تے میں پرمان دے جانا جڑی کولاندی تُسی داستان سن دے انہوں شخمنی زبانی یاد سی جننے انہوں گروو بنال جوڑیا انہوں بھی شخمنی زیاد سی وہ بانی دا شکین سی وہ بانی نا پیار کردہ سی پر ساڑے کرامی چوں ہن تُسی بیکھے ہو اپنے اپنے کار جا کے جے برا نام نہ ہو کورا کشالا بچن چل لو تو میں توڑے چرنا چھ حاجر کردے نہ سارے شخنے پر بابے نانک دے شخ دیڑ مالی بانی ساڑے کاروچ نہیں رہی گروو نے کہہ دے بھلو بیک ہے کیا سی پھر سکھا تیرا کار میرا کار ہوئے گا تو میرا کار تیرا کار ہوئے گا گردوارا تے تُساں گرد قرمت دے تارنی انصار جی لیا بڑی خوشی دی بات ہے پر جڑے کار تے مان کر کے کلگیاں والے نے کیا چی میرا کار تیرا تے تیرا کار میرا ہوئے گا آج کلگیاں والے دا کاروچوں کلگیاں والے دی چلک نہیں نجر رہون دی آج اوہ سورتیاں گباج گئے ہیں اور ماما بانی پڑ دیا گویاں جپنی دا پاٹ کر دیاں گویاں پروسٹن والیاں چلیاں گیاں ساڑے کھوڑوں اور ایتھے آنکے کہن تو گریج نہیں کرنگا جے خالات اے ہو جے رہے جے میں آج کل عام گردواریاں چوبے نا تو مواب کریوں اون ملے چالی پنجاز سال تک سکھی گردوارے کھالی ہو جانگے میری گلدہ کھوڑا بچ نہ منونا میرے تھے کسے پادری نے انگلینڈ بچ سوال کیتا چی دسان بندیاں بچ بیک ہے کیتا چی بائی صاحب جی جے میں ساڑے چرچ بیک دینے تو اڑے گردوارے میں کہا باسکار چپ ہو جا میں نے وقت لگا کیوں میں کہا ہو سکتا میں مقالتہ کھا سکتا ہے پر میں تین بائی بلاں بچیاں نے تین بائی بلاں بچ جو کچھ ہے ایسی تو اڑے بچ تسان بائی آرڈر لاغو کر دیتا ہے ادھو ماد تو اڑی بائی بل وچ میں نو کوئی نظر نہیں ہوں دا پر جیڑا گرو گرنسام مہاراج آئے دے برگا ایک بھی شکھ کدے کدے بندہ کتے کتے لب دا ہے انہ تے ساری مانوطہ نو دیو تے بندونا ہے اس کر کے میرے ماندہ بچ واج نہیں ہے پہ تو اڑے چرچ وانگ ساڑے گردوارے یا نال ہوئے گا بلکل ہو نہیں کیونکہ گرو گرنسام مہاراج جی دیتی کوئی سکھیا مطابق زندگی جونی کوئی سوکی نہیں ہے پر جیڑا آئے دی زندگی تے چل دا ہے سچے پاچھا نیاں دنے ساتھ گرو چرن شرن چال جائے سکھ چرن شرن تاں کی جگت چالے آوئی ساتھ گرو آگیا ساتھ ساتھ کارمانے سکھ آگیا میں تاہیں سگل سنسار کے تاہوئی جدوں توں گرو دی آگیا منن کر لگایا گرو پانی گا سیوک سکھ پوجن سابی آوئے سب گاوئے گھار اوٹم بانی پر گاویا سنیاں یہ تے باپو شانو بھی نہیں پکش دا کیوں کہ وہ شیچا کا دا جیڑا شیچا اے سوچ لے ہے پہ یہنے میں نو خریدیا ہے یہنے میں نو سام کے رکھیا ہے یہنے میں نو اچھے تھاں رکھیا ہے یہ میری سابس باہ کردہ ہے یہنے میرے تے پیسے کھرچے نے تے اے دا موں میں کسے غورترہ نلد کھا دیا چیچا نہیں ہویا کردہ ہے کہ تسی شید پائی نندلال جی دا واقوی چیتے رکھیا ہوئے کیونکہ جے تسانی چیتے رکھنا تے ہورکنے رکھنا ہے حق حق آئینہ گروہ گوبند سنگھ گروہ گوبند سنگھ مہاراج سچ دا شیچا خواہ ہے اور وہ کہہ دندہ ہے نہ زیبت تران آمیں اورنگ زیب کہ اورنگ زیبا نہ آیت پریب نہ ایمہ پرستی نہ عزائیں دین نہ ساخب سناسی نہ محمد یقین تیرہ تے پیارے نہ محمد یقین ہے نہ تیرے بچ ساخب تے کوئی سناسی ہے نہ کوئی سوجی ہے جے میرے کلوں پوچھے تو ہوں آنا ہے میرے بین نال آرنگ جیب پاپ کہے میرے نال تخت سوندھائے جے میرے کلوں پوچھے تیرے بین نال تخت کلنکت اندھائے اینا کورا سچ کہنا یہ سوکھا نہیں ہے جے کہ دے آج دی راج نی تھی ہوں دینا تے معاب کرے ہو سیادت ہی ہے دے دے کے مار دی پر چل لیا کیونکہ سچنو سوندھ مازتے بھی اتھی آنکے کئی وری بینٹی کر دیا کر دا ہے پاہ میں سچ بولنا بڑا اکھا ہے پر میں بینٹی کر دیا کر دا سچنو سوندھ مانا بھی کوئی ایڈا سا اکھا نہیں ہے سچنو سوندھنا بھی بڑا اکھا ہے وہ دے باستے بھی کسے بابر ورگے دا جگرہ ہونا چاہی دا تجھے آنکھوں کے بڑے پیڑے بندے دا نہ لے لیا جے آج دا راج نی تکوندہ اور کوشش کھا ہے ترم نو دبا دیتا جاندہ ہے انہوں پہلا تے خریدن دی کوشش کیتی جاندی ہے جے خریدیاں نہ جائے تے پھر وہ دے تے جبردستی کیتی جاندی ہے جڑا لالیتوں نے پہ ہو جائے انہوں لوب دے دیتا جاندہ ہے لوب نال کسے نہ کسے ترہا ایک کوشش کھا ہے پر جڑے گرو کی آگیا بچ نے ساتھ گرو آگیا جنہ نے من لئی سیوک شکھ پوٹن سب آمیں سب گھامیں ہر ہر اوتم بانی گاویا سنیاں تن کا گھر تھائیں پاوے جن ساتھ گرو کی آگیا بڑا اکھا ہے نا سکھا ٹھہر جا تیسے کھلو گیا تیسرے دن بعد گروہ گبن سام مہاراجی واپس آئے سکھا یہ تے کی کر دہاں مہاراج تُسا روک دیتا سی تُسا آکھیا سی ٹھہر جا میں نہیں چلیا سکھا ایتے چاد لیں نال دیا نو کٹھیاں کر لیں تے پھر پتھر ٹوٹ ہوکے ایتے کٹھے کر دے آسان دوار بن مونی ہیں سکھ جدو اگلے دن بے کیا خات چلے پیرانچ چھالے پہ ہتھاں چو مڑا مڑا خون چوبے سکھا ایک ہی اکھاں لگا مہاراج تُسا ہم حکم کیتا سی پھر سکھا پتھر کٹھے کرنے ہیں اکھاں لگا آسان دے تینوں ایک کیا سی پی ہورنا نو بھی نال لائلی اکھاں لگا مہاراج ہور لگ جاندے تے شیبہ بانڈی جانی سی اینے پیار والے شیخ پر ہون میں کی کھاں ہون میں نو اپنے مطلب دا کمنا وانچیں گا لگتا ہے تُسی سنیاں ہوئے گا کئی واری گرو گوبن چنگ مہاراجی تُرے جاندے چھا نا تے کہتے شیخ لیمبا پوچی کر دیا سی لیمبا پوچی تے سیس باگ کر دیاں کر دیاں کتے تھوبا ماریا تے تھوبا آنکے جدو جورنال بجا دے چھٹانیاں نکل کر دیاں گرو گوبن سنگ مہاراجی تے پامر پوچی جامے تے پہ گئی ہیں جس بلے جامے تے پہ گئی ہیں تے شیخ تو انو پدھا ہی ہے پر جریہ بھی نہیں جاندہ سچی گالیا ہے گرو دے جامے تے کوئی چھٹ پہ تے شیخ دا ترم نہیں ہے کیونکہ یہ تے پیٹا سانگ کرے کر پانوالا حال ہے گرو کی دندہ سنے نا کانوالا انہوں ہو سمجھو سینہ پتنے لکھت بیچ دے کے گر سوبہ گھرنٹ دے بچے ورنن کر کے یہ گل کہہ دیتی بھی گرو دی نندیاں سننے ہی نہیں تے گرو پتا جی نے سیس باہا کہہ دیتا بھی ایک تھپڑ مارا ہو تے میرے تو رڈی توڑے بر گیا تقریب انہوں سارے دوڑ پہ جاٹ ہو کیا ایک ایک کر دیاں کر دیاں انہوں سمجھو ستر پنچتر با جی گئے اوپ چاہ رہا تے مرنہ کنڈے چلے آگیا تے داتا جی آکھن لگے گلتی تے بڑی تقریب کی تھی پر ساڑی مطابق خیال مطابق تے ہو دی سجا ایکوچ پیڑ سی تے سکھو ہون سجا بہت ہی مل گئی ہے یہ تُسا کی کیتا تے بیسے چی گال ہے جدہ میرے برگا دعویٰ کردہ شاہد تو اڈے جو بھی کوئی کردہ آکھن لگا مارا آج میں تو اڈے نیڑے ساں جدہوں تُسا شبد کیا تے مہنو سب تو پہلا سنیا کیونکہ نیڑے میں ساں اس کر کے میرا تھپڑ وجہ تے جائے جائے باقیاں دے نیاجنے سارے ہی دعوے کرنا تے وچوں اے ہوئی کین پی ہے کلگیاں والے آشی تیرے حکم دیا دولی نہیں کر سکتے تُو حکم کریں تے ہی تھپڑ نہ ماری ہے پاپ ہو جائے گا تے سچے پاچے دعویٰ کیتا آکھن لگے مہارا جس سارے ہی دعویٰ کرنا مہارا جس میں نو پہلا حکم سنیاں چی میں چنگا کیتا اب باقی ہو سکتے نیو پدر بھڑے اے دوکی دوچی ہو سکتے نی تے دہ تار جی آس کے آکھن لگے کوئی گاں نہیں اے دنے تے تکے چاہیے ہوگی ہے نا پر اصا سوچیا ہے ساتھ سنگت سکھو جے اے دے کاروالی ہوندی تے بیبیاں نویں سام سمال دی جاچ وہ آپ لیمبہ پوچی کر دی وہ اے لے دین دی تے اے گلتی نہ ہوندی اے دے کاروالی گریشتی جیون نہیں ہے اے کلہ ہے اس کر کے انہیں گلتی کر لی اسی چوندے کا ہے دی گلتی مٹ جائے گاں اسی گلتی کرے ہی نا تے کوئی سے کھٹھو اپنی لڑکی دا رشتہ کر دیو تے بھے میرے بھانگو جدا میں امرت شکڑ بارے سن کے کہتے کتے گرمہ دے پیرے دے تاں تھا نہیں میجی سوٹ لینا نا تو اسی اپنا اپنا پاوے کیوں تونہ چو گئی ہیں جیڑے داوے کر دے چھنے مہاراڑ تیرے حکم تے قرمانی دیننو تیار ہیں تیرے حکم نو اساں پہلا منیا مطلب دا حکم تے سیکھ مننو تیار ہے جتے اپنی غومے نو کدھرے پٹھے پہندے ہون اوٹھے تے تیار ہے جتے اوٹھوکر بھائی دیو ہے اوٹھے آنڈا نہیں یہاں گرو میں سکھاں بیچ بھی پاڑا بے کیا جے کئی گرو نانکنو منی ترے جان دے وہاں دے ہدھوں آگے نی چنگا لگ دا چھنو کل گیاں مانے تکتے کوئی برلہ ہی پاہنچ دا ہے نا وہاں دی سکھیا دے کچھ برلے نو چنگی لگ دیا ہے سیبک سکھ پوچھن سب یہاں ہیں سب گاں میں ہر ہر اوتم بانی گاویا سنیاں تن کا ہر تھائیں پاوے جن ست گرو کی آگیا ست ست کرمانی ست گرو دے کول جا کے جے کدھرے پیاریا ہو دے حکم نو ست ست کر کے مننا کر لے نا تے یاد رکھ ست گرو آگیا ست ست کرمانے سکھ آگیا میں تاہیں سگل سنسار ہی تاوی سارا سنسار ہی تیری آگیا وچا جائے گا پر جدہ توں گرو دی آگیا وچے چلن دی جاچ سکھنا میں گا ایدھوں آگیرے توڑے چلن دی دیوان وچے لے دیوان وچے لے خاضر خوما گا کیونکہ ٹاڈی سنگ پائیسہ پائی ترلوچن سنگ کی پمدی ہو پہنچ چکے نے انہا کون تو سا اتیاس دا پنا سننا ہے میرے کول تے سعودہ او ہویا کردہ سار سنگت میں کئی واری میاں گناڑ کہلیا کردہ پائی بہت ہی مٹھی بانی سن سن کے نا ساڑھی جوان کئی واری مٹھاس چی جادہ تھلے چلی جاندی پھر کدے کتے لونوالیاں سیمیاں شگرنو جی کر رہا ہوندہ ہے اس کر کے پیارے ہو کوشش کریے اپنے آپے نو گرمت سامنے رکھے پھر کوجب پر چولنال زندگی جون دی تاں کے کچھ سکھی بچو سوجی لے کے اے لوگ سکھیے پر لوگ سہے لے نانک ہر پرب آپے میلے والی رحمت پاتر بن سکیے جیو ہر دیکھ آپ جی سارے اندھا تہنواد واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح